موسیقی 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 ناظرین کرام اسلام کی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس نے عورتوں کو عبادت کے لیے عبادت کا حق دیا عبادت گاہوں میں جانے کا حق دیا اور جس طرح سے مرد لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اسی طرح خواتین کو بھی ان تمام عبادتوں میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے بلکہ یہ عبادتیں ان کے اوپر بھی ویسے ہی فرض ہیں جیسے مردوں کے اوپر فرض ہیں البتہ ان کے اور مردوں کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو بھی اس عبادت کے اندر یا ان عبادتوں کے اندر ملحوظ رکھا گیا ہے آج دنیا کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر خاص طور سے مختلف مذاہب کی عورتوں کو اپنی عبادت گاہوں میں داخل ہونے کے تعلق سے بڑے مسائل اٹھ رہے ہیں کہ عورتیں اپنی عبادت گاہ میں جا سکتی ہیں کی نہیں جا سکتی اس معاملے کو لے کر کے عدالت عالیہ تک میں اس کو پیش کیا جاتا ہے عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹ کھٹائے جاتا ہے وہاں سے حکم سادر ہوتا ہے اور فیصلہ سادر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود مسئلہ جونکتوں برقرار رہتا ہے کچھ لوگ اس بات پر مسر رہتے ہیں کہ نہیں عورت عبادت گاہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی دوسری طرف بیچارے یہی لوگ اسلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کی حق تلفی کی ہے اسلام کے اندر عورتوں کے تعلق سے ظلم و زیادتی پائی جاتی ہے تفریق پائی جاتی ہے اسلام میں مسلمان عورتیں مظلوم ہیں اور اس تعلق سے وہ مگرمش کے آنسو بہاتے ہیں دوسری طرف اپنے ہی مذہب کی عورتوں کو عبادت گاہ میں جانے سے روکتے ہیں اسلام میں معاملہ بلکل مختلف ہے مردوں کے لئے بھی عبادت گاہ کے دروازے کھلے ہیں اور عورتوں کے لئے بھی عبادت گاہ کے دروازے کھلے ہیں وہ عبادت گاہ چاہے مسجد کی شکل میں ہو چاہے ادگاہ کی شکل میں ہو چاہے جس شکل میں بھی ہو عورتوں کو ہر جگہ داخل ہونے اور اللہ کی عبادت کرنے کا حق حاصل ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تمنعو اماء اللہ مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت رکو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کی بندیاں جس طرح سے مرد اللہ کے بندے ہیں تو عورتیں اللہ کی بندیاں اور مسجدیں اللہ کی مسجدیں اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکو نہیں اب چاہے انسان جتنا بھی ہیلہ حوالی کرے جتنا عذر پیش کرے اور جتنا اگر مگر کرے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دوٹوک الفاظ میں بتاتی ہے کہ عورتوں کو عبادت گاہوں میں جانے سے روکا نہیں جا سکتا ایک دوسری حدیث جو سننے ابی دعوت کی ہے قابل استدلال حدیث ہے جس میں لا تمنعو اماء اللہ مساجد اللہ کہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَكِنْ لَيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفْلَاتٌ وہ عورتیں مسجد کے لئے نکلیں گی تو خوشبو لگا کر کے نہیں نکلیں گی سادگی کے ساتھ نکلیں گی زیبو زینت کر کے اور خوشبو لگا کر کے نہیں نکلیں گی یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے کہ عورتوں کے باہر نکلنے کے آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ وہ خوشبو لگا کر کے نہ نکلیں عام حالتوں میں بھی ان کو کسی رشدار کے ہاں جانا ہے کس ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے کہیں بھی جانا ہے گھر سے باہر نکلنا ہے تو خوشبو لگا کر کے نہیں نکلیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اَيُّ مَا اِمْرَاتٍ اِسْتَعْتَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَا قَوْمٍ لَيَجِدُ رِيحَهَا فَهِيَ قَذَا وَقَذَا کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں سنگیں تو ایسی عورت ایسی ایسی ہے یعنی زانیاں اور بدکار ہیں مسجد میں خوشبو لگا کر کے جانے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں جائے گی اس کی نماز اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں قبول کر سکتا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے تو مسجد جانا ہے اور مسجد جانے کے آداب بھی ہیں نماز پڑھنے کے لئے جانا ہے اور نماز پڑھنے کے آداب بھی ہیں ان ساری چیزوں کو کی رعایت کرتے ہوئے عورتیں مسجد کی طرف جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کے سامنے اور ان حدیثوں کے سامنے ہمیں کوئی اور موقف نہیں اختیار کرنا چاہئے کوئی عذر نہیں پیش کرنا چاہئے غور کیجئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کی بندیوں کو عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے مت رکو تو عبداللہ بن عمر کے ایک لڑکے نے ان کے ایک صاحب زادے نے کہا کہ اِنَّا لَلَمْ نَعُهُنَّا کہ ارے ہم تو ضرور روکیں گے ان عورتوں کو مسجد میں جانے سے غور کیجئے کہ عبداللہ بن عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں کہ یہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ رکا جائے تو ان کے ایک صاحب زادے کہتے ہیں کہ ہم روکیں گے راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بہت زیادہ ناراض ہوئے اپنے صاحب زادے کی اس بات پر اور کہا کہ احدثوک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَقُولُ اِنَّا لَلَمْ نَعُهُنَّا کہ میں تو تمہارے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم اس کے برقص کہتے ہو کہ ہم روکیں گے اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور بڑا غصہ ہوئے یہ ابن نماجہ کی حدیث ہے تو اس طرح کی بات آج بھی لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں حدیث کے اندر کہا گیا ہے لیکن عورتوں کے باہر نکلنے سے مسجد میں جانے سے یدگاہ میں جانے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس لئے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو خود ہی روک دیتے تھے اگر ہوتے تو روک دیتے لیکن نہیں ہے تو نہیں روکیں جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شریعت کے پیش کر دیا تو اس کو کوئی دوسرا شریعت سے جدہ نہیں کر سکتا شریعت سازی کا اختیار کسی اور کو نہیں ہے اسلام کی تعلیمات ہر دور کے لئے شریعت ہر دور کے لئے شریعت احکام و مسائل ہمیشہ کے لئے بنائے گئے ہیں اور اس کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے کسی اور کو نہیں ہے جب شریعت نے اللہ اور اس کے رسول نے اختیار دے دیا ہے اجازت دے دی عورتوں کو مسجد میں جانے کی تو پھر ہم کون ہیں روکنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ہاں اس میں کیا پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں اور اس میں کیا مسائل اور مشکلات پیش آ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس چیز کو منع نہیں کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے جہاں تک فتنے کا سوال ہے تو عورتیں ہر جگہ جائیں بازاروں میں جائیں مارکٹ میں جائیں اور تفریگاہوں میں جائیں سفر کریں گھومیں پھریں پارکوں میں جائیں کوئی فتنہ نہیں اس سے کوئی روکنے والا نہیں لیکن مسجد میں جائیں عدگاہ میں جائیں تو فوراں ہم کو فتنہ نظر آتا ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے شریعت سازی کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے لیکن ان کے لئے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا ان کے لئے بہتر ہے ایک حدیث میں ابو دعود اور مسند احمد وغیرے کی سیدیس ہے اپنی عورتوں کو مسجدوں سے روکو مت ہاں ان کے گھر ان کے لئے بہتر ہے یہ ایک بنیادی فرق ہے مردوں اور عورتوں میں کہ مردوں کے لئے مسجد میں فرض نماز باجمات ادا کرنا ضروری ہے لیکن اور گھروں کے اندر نفلی نماز ادا کرنا بہتر ہے مردوں کے لئے فرض نماز مسجد میں اور نفلی نمازیں گھروں میں ادا کرنا بہتر ہے عورتوں کے لئے مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہے اور گھر میں نماز پڑھنا چاہے نوافل ہوں چاہے فرائض ہوں وہ جائز ہے بلکہ بہتر ہے یہ فرق ہے لیکن پھر بھی مسجد کا دروازہ ان کے لئے بند نہیں ہے عاد نبوی میں آپ دیکھیں گے کہ پنجھ وقتہ نمازوں میں مسجد نبوی میں آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی مسجد نبوی میں جو صف لگتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی جو امامت کرتے تھے تو آپ کے پیچھے مرد لوگ کھڑے ہوتے تھے جب مردوں کی صفیہ مکمل ہو جاتی تھی اس کے بعد عورتوں کی صفیہ شروع ہوتی تھی دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں تھا کوئی پردہ بھی کوئی دیوار بھی نہیں تھی صرف یہ تھا آگے نماز پڑھتے تھے اور عورتیں پیچھے نماز پڑھتی تھیں اسی وجہ سے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر امام کو کوئی صحوہ ہو جائے امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو مرد لوگ امام کو تنبیح کرنے کے لیے سبحان اللہ کہیں گے اور عورتیں امام کو تنبیح کرنے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر ماریں گی اور امام کو متنبہ کریں گی یہ تو اسی صورت میں ہے جبکہ عورتیں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں گی یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ مسجد نبوی سے عورتیں نماز پڑھ کر کے نکلتی تھیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ عورتیں نکل کر کے جا رہی ہیں تو اختلاط سا نظر آیا اسی راستے پر مرد بھی چل رہے ہیں اور اسی راستے پر عورتیں بھی چل رہی ہیں تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کنارے چلو تمہارے لئے بیچ راستے میں چلنا مناسب نہیں ہے صحابیات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی حکم سنا اس پر فوراً عمل پیرا ہو گئیں اور اس کے بعد اس طرح کنارے چلتی تھیں کی راوی کا بیان ہے کہ ان پساوقات ان کی چادریں ان کے نقاب دیواروں میں علج جائے کرتے تھے اتنا دیوار سے قریب ہو کر کے دیوار سے لگ کر کے چلتی تھیں کہ ان کی چادریں پھنچ جاتی تھیں دیوار میں کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تاقید کی تھی تو مسجد جا سکتی ہیں مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں لیکن ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہے ان کو اختلاعات سے بھی بچنا ہے مسجد میں جو سببندی ہوتی ہے اس سببندی کا طریقہ بھی بیٹھائے گیا ہے مردوں کی صف کے تعلق سے عورتوں کی صف کے تعلق سے چنانچہ اس سلسلے میں صف کے نظام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مردوں کی سب سے اچھی صف پہلی صف ہے اور سب سے خراب صف پیچھے کی صف ہے اور عورتوں کی سب سے اچھی صف سب سے بہتر صف آخر کی ہے اور سب سے خراب صف آگے کی ہے خراب کا مطلب یہاں وہ خراب نہیں جو ہم سمجھتے ہیں خراب سے مراد ہے کہ عجر و سواب میں کم اس فضیلت کے اعتبار سے کم مرد کی پہلی صف کی زیادہ فضیلت ہے اور پہلی صف میں آگے کی صفوں میں مردوں کا رہنا زیادہ عجر و سواب کا باعث ہے بنسبت پچھلی صفوں میں رہنے کی عورتوں کا اس کے برقس ہے کہ پچھلی صفوں میں رہنا زیادہ بہتر ہے ان کے لئے اور عجر و سواب کا زیادہ باعث ہے بنسبت اگلی صفوں کے یہ کیوں وہی اختلاط سے بچنے کے لئے عورتیں مردوں سے جتنا دور رہیں گی اتنا زیادہ ان کے حق میں بہتر ہوگا تو مسجد نبوی میں اسی طرح سے صفیں لگا کرتی تھی اور عورتیں اسی طرح سے حاضر ہو کر کے نمازیں پڑھا کرتی تھی یہاں ایک بات کا تذکرہ اور بھی کرنا چاہیں گے کہ جس طرح سے عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں اسی طرح عورتیں عدگاہ میں بھی جا سکتی ہیں بلکہ عدگاہ میں جانے کے لئے تو ان کو تعقیدی حکم ہے مسجد کی بات جہاں کہی گئی تو وہاں تو یہ کہا گیا کہ ان کا مسجد میں جانے سے مت رکو البتہ کہ ان کا گھر ان کے لئے بہتر ہے لیکن عدگاہ میں جانے کے لئے عیدین کی نماز ادا کرنے کے لئے عدگاہ میں جانے سے قطب بقعدہ حکم دیا اور وہاں یہ بات نہیں کہی گی کہ گھر میں پڑھنے بہتر ہے چنانچہ ایک مشہور صحابیہ حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری مسلم سمیت حدیث کی اکثر کتابوں میں آپ اس کو پائیں گے وہ قطع تھی کہ امرنا ان نخرج الحیز و ذوات الخضور ہم کو حکم دیا گیا تھا صحابیہ صحابیہ جب کہیں کہ ہم کو حکم دیا گیا تو حکم دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے ہوتے ہیں گویا کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہم عورتوں کو کہ نوجوان اور پردہ نشین عورتوں کو عدگاہ لے کر کے جائیں حتیٰ کی حائزہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی جن کو حیز کے ایام میں نفاس کے ایام میں نماز نہیں پڑھنا ہوتا ہے ان کو بھی عدگاہ لے جانے کیا حکم دیا گیا غور کیجئے گا ایک تو یہ کہ حکم دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دوسری یہ کہ ان عورتوں کو بھی عدگاہ جانے کی تاقید فرمائی جو عورتیں جن کو نماز نہیں پڑھنا ہے جب نماز نہیں پڑھنا ہے تو کس لئے جائیں عدگاہ میں صرف نماز نہیں ہوتی وہاں خطبہ بھی ہوتا ہے وہاں واضع نصیت ہوتی ہے وہاں تعلیم ہوتی ہے وہاں دعائیں ہوتی ہیں وہاں ذکر و اذکار ہوتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تو ان حالات میں حیز النفاس کے حالت میں عورتوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے باقی ذکر کرنے سے دعا کرنے سے اور اس طرح کے کار خیر سے منع نہیں کیا گیا تو وہ عورتیں جب جائیں گی یہ دگاہ کے اندر تو صرف یہ کہ نماز نہیں پڑھیں گی فرمایا کہ یہ عورتیں یشہدنا جماعت المسلمین و دعوتہوں یہ عورتیں مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہوں گی مسلمانوں کے دعا میں شریک ہوں گی بعض روایتوں میں یشہدنا الخیر کا لفظات خیر میں شریک ہوں گی یہ سب خیر ہی تو ہے وہاں ذکر و اذکار اور وہاں دعائیں اور وہاں تکبیر تحلیل تحمید اللہ کا ذکر اللہ کی بڑائی یہ سب خیر ہی خیر ہے نماز نہیں پڑھیں گی مسلے سے الگ رہیں گی اور نماز کے علاوہ باقی چیزوں میں شریک ہوں گی ایک عورت نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر ہم میں سے کسی کے پاس ادگاہ جانے کے لیے پردے کا انتظام نہ ہو اس کے پاس چادر نہ ہو نقاب نہ ہو تو کیا ہو تب کیسے جائے گی آپ نے اس عذر کو سننے کے بعد کہا کہ دوسری عورت اس کو اپنی چادر میں لے کر کچھ لی جائے یہ نہیں کہ چادر کا انتظام نہیں نقاب کا انتظام نہیں ہے تو گھر میں بیٹھی رہے ہیں نہیں اس مجبوری کے باوجود اس کا حل آپ نے بتا دیا کہ دوسری عورت اپنی چادر اس کو بھی اڑا دے اور دونوں قریب قریب ہو کر کے چلیں لیکن جائیں ادگاہ میں اور جا کر کے مسلمانوں کے اس اجتماع میں شریک ہوں یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدین میں خدبہ دینے کے بعد پھر الگ سے جا کر کے عورتوں کے پاس بھی خدبہ دیتے تھے ان کو بھی واضح نصیت کرتے تھے ان کو بھی سمجھاتے تھے ان کو صدقہ خیرات کا حکمہ دیتے تھے اور وہ عورتیں صدقہ کرتی تھیں حضرت بلال اس کو اکٹھا کر کے لے آتے تھے تو ان ساری روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے یدگاہ میں جانے سے عبادتگاہوں میں جانے سے روکا نہیں ہے اس کی اجازت دی ہے ہاں مخصوص ایام میں حیض و نفاظ کے ایام میں ان کو نماز ہی نہیں پڑھنا ہے جب ان ایام میں ان کو نماز نہیں پڑھنا ہے تو ان کو مسجد میں نہیں جانا ہے ان حالتوں میں ان کو مسجد میں نہیں داخل ہونا ہے ہاں ان ایام میں وہ ذکر و ذکار کر سکتی ہیں دعا کر سکتی ہیں خیر کی باتیں کر سکتی ہیں درس و تدریس میں شریک ہو سکتی ہیں علم حاصل کر سکتی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں بڑھتا گیا جیسا کہ دوسرے مذہب میں اور دوسری تحضیبوں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ عورتوں کو عبادتگاہ میں جانے سے مطلق طور پر منع کر دیتے ہیں آپ نے یہودیوں کے بارے میں سنا کہ ان کے یہاں ایک یہ عورتیں جب حیض و نفاظ کے ایام میں ہوتی تھی تو ان کو گھر میں نہیں رہنے دیا جاتا تھا ان کے لئے الگ سے جگہ بنائے جاتی تھی خیمہ لگا دیا جاتا تھا اور وہیں ان کو کر دیا جاتا تھا وہیں وہ پڑھی رہتی تھی جب تک کی پاک نہ ہو جائیں وہ گھر میں واپس نہیں آتی تھی ہماری یہاں اللہ کے فضل سے ایسا کچھ نہیں ہے ہماری مسجدوں کے دروازے ہماری عبادت گاہوں کے دروازے جیسے مردوں کے لئے کھلے ہیں ویسے ہی عورتوں کے لئے کھلے ہیں اگر کسی کو اس میں شک و شبہ ہے تو وہ جا کر کے حرمین شریفین کے اندر مکہ معظمہ کے اندر مدینہ منورہ کے اندر دیکھے مکہ معظمہ کے اندر بیت اللہ کے اردگرد مرد بھی تواف کر رہے ہیں عورتیں بھی تواف کر رہی ہیں بچے بھی تواف کر رہے ہیں سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہاں کوئی روک ٹوک نہیں حج کرنے سے مرد بھی جاتے ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں حج بھی ایک عظم الشان عبادت ہے اور ہر صاحبہ استطاعت مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو زندگی میں ایک بار اس کے اوپر فرض ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک سے بھی ہر سال لاکھ دیر لاکھ کی تعداد میں پونے دو لاکھ کی تعداد میں مسلمان جاتے ہیں حج کی حج کا فریضہ ادا کرنے ان میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتے ہیں مسجد نبوی میں بھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جاتی تھیں نماز پڑھتی تھیں ویسے ہی آج بھی اور اس کے علاوہ دیگر مسجدوں میں بھی عورتیں جاتی ہیں اور نماز ادا کرتی ہیں ہمارے یہاں اللہ کے فضل سے کوئی امتیاز نہیں ہے ہمارے یہاں اللہ کے فضل سے کوئی تفریق نہیں ہے لہذا ہمیں اس سلسلے میں اپنے حوصلے بلند رکھنا چاہیے مسجدوں میں مرد جائیں عورتیں بھی جائیں درس و تدریس کے لیے ان کو وہ بھی نماز کے علاوہ درس و تدریس سے بھی مستفید ہوں اکام و مسائل بھی سیکھیں اور عبادت میں یا دوسرے معاملات میں جو ان کے سامنے اشکالات ہیں ان اشکالات کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں ہمارے یہاں الحمدللہ اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں عادی نبوی میں عورتیں مسجد میں جاتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز و نصیت سنتے تھیں ان کو کوئی اشکال ہوتا تھا تو وہ اشکال بھی پیش کرتی تھی تو آج بھی یہ ساری چیزیں یہ ساری آزادیاں الحمدللہ اسلام کے اندر عورتوں کو حاصل ہیں لہذا اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور دنیا کو بتلانا چاہیے کہ اسلام نے اس معاملے میں مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں کی ہے یہ حق عبادتگاہوں میں داخل ہونے کا جیسے کل ان کو حاصل تھا ویسے یہ الحمدللہ آج بھی ان کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ مولا کریم ہمیں اسلام کے اس امتیاز کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفریق عطا فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین